بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے کچھن میں آج بن رہا ہے بیف اسٹیو جو کہ بہت ہی مزیدار دیار ہوتا ہے تو ہم اسے شروع کرتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے دیڑھ کلو بیف یہ ہے ہڈی والا اور فیٹ کے ساتھ یہ میں نے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو بڑے سائس کی پیاس جنہیں میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ جائے گا کھڑے گرم مسالہ دارچینی بڑی لائچی اور لونگے کالے مرچیں جو سابت مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں آئٹ کرتی ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک لیا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈی ٹی بل سپون اور وہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے دو ٹی سپون بھر کے وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں آئٹ کیا ہے دو لیٹر تاکہ اس کی اخنی اچھی سے دیار ہو جائے اور یہ گوش اس میں گل جائے اور پھر میں اسے ڈھکے رکھ دوں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیگے جب تک یہ گوش آنام سے گل جائے گا گوش اب گل چکا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس وقت میں اس میں آئٹ کر دوں گی تمارٹر چار بڑے سائز کے تمارٹر ہیں میرے پاس وہ میں نے اس میں چوب کر کے ڈال دیا ہے جب تک تمارٹر گلیں گے پھر ہم اسے بھون لیں گے اسے میں مکس کر کے یہاں پہ کھلا رکھے پکاؤں گی اور یہ میڈیم فلیم پہ پک رہا ہے تقریباً 20 منٹ ہوئے ہیں اور ٹیمارٹر تقریباً گھل چکے ہیں اس کے اندر اب اس میں میں آئٹ کر دوں گی آئل آئل میں نے ون فور کپ لیا ہے کیونکہ یہ فیٹ والا گوش تھا اس میں میں نے زیادہ آئل ایڈ نہیں کیا ہے اب میں اسے بھون لوں گی اور جب اس کا آئل تھوڑا سا بہار آنے لگے گا اس وقت میں اس میں آئٹ کروں گی پیاز ہے میرے پاس ایک کلو کے قریب یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے رفلی چاپ کر کے اور اسے ڈالنے کے بعد میں اسے بھونوں گی اچھی طرح سے تاکہ اس کا آئل بھاہر آ جائے اور پھر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو پیاز نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ ایسے بھی تیار ہو جائے گا لیکن پیاز ڈالنے کے پاس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پانچ منٹ تقریب ان میں نے اسے بھونہ ہے تیز آنچ پہ میں اسے بھون رہی ہوں اور اب اس کا آئل بہار آنے لگا ہے اس وقت ہم اس میں ڈالنے کے ہری مرچیں ہری مرچیں میں نے بیچ میں سے کٹ کے ڈالی ہیں اس میں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ڈالی ہیں باریک چاپ کر کے ادرک ادرک اور ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے میکس کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اسے رگ دوں کی دم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ ڈھکن لگا کے تاکہ اس کے اندر اس مسالے کی سارے خوشبو آ جائے اور پھر ہم آپ کو اسے سرف کر کے دکھاتا ہے جی ناظرین ہمارا بیف اسٹیو تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ دیسے پی آپ کو کیسی لگی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تینکیو